بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل تو جی آج میں لگا رہی تھی فیضان کے کپڑوں کو کلف تو میں نے سوچا آپ نے ساتھ یہ میتھڈ شیئر کر دوں کیونکہ بہت ہی سیمپل میتھڈ ہے ایسے اس کو بنانے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ پورا جو مکسچر ہوتا ہے گھول جو ہوتا ہے اس کا کلف کا تیار کر کے چڑھا دیتے ہیں اور تو چم مسلسل کھڑے رہنا پڑتا ہے چمت چلانا پڑتا ہے تو میں سمپل پہلے پانی چڑھا دیتے ہیں اور یہ طریقہ میری امی کا ہے تو ہم نے اپنی امی سے ہی سیکھا ہے تو اب یہ ہے کہ جب تک یہ میرا پانی پکتا رہ گا تب تک اگر مجھے اور کوئی کام کرنا تو وہ میں آرام سے کر لوں گی اور یہاں میں نے ایک پتیلی میں پانی لے لیا تھا اور بس یہ پانی جو ہے پکتا رہ گا جب تک آپ چاہیں تو کپڑے نکال لیں اور جو کام کرنا ہے آپ وہ کر لیں کیونکہ اب ہمیں اس کے اوپر کھڑے نہیں ہونا مسلسل اور یہ آرام سے اپنا پانی پکتا رہ گا کیونکہ پانی پکنے میں کم از کم بھی دس میور تو لگیں گے تو ہمارے یہ ٹائم تھوڑا بچ جاتا ہے تو خیر یہاں میں نے پانی چڑھا دیا تھا اور دوسری طرف جو ہے نا یہ کلف جو ہے اس کو شاید کچھ لوگ اسے مایا بھی کہتے ہیں تو اور نا انگلیش میں سے لانڈری سٹارچ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو کلف کہتے ہیں خیر ہم لوگ کلف ہی کہتے ہیں تو میں یہاں بس ہی بنانے لگی تھی اور یہ بڑا چمچ میں نے لے لیا تھا اور ایک بول میں نا میں نے پانی لیا ہے سمپل اور نا بس اس کے اندر یہ میں نے پہلے پانچ چمچ اٹ کیا تھا پھر میں نے چھے ڈال دیئے تھے ایک اور ڈال دیئے تھا کیونکہ کپڑی تھوڑے زیادہ تھے تو بس یہ مکسٹر میں تیار کر کے اس کو سائٹ پر رکھ دوں گی اور ایک طرف ہمارا پانی گرم ہوتا رہے گا اور بلکل سمپل وہی طریقہ ہے جس طرح سے ہم کسٹر بناتے ہیں دودھ بوائل کرنے رکھتے ہیں اور پھر تھنڈے دودھ میں کسٹر پاوڈر جو ہوتا ہے وہ مکس کرتے ہیں اسی طرح ہم پانی گرم کرنے رکھ دیں گے اور تھوڑا تھنڈے پانی میں تھنڈا پانی نہیں جو ٹیپ سے آم پانی آتے ہیں بس وہی پانی لیا ہے اور اسی کے اندر ہم جس طرح کسٹر کا جو پاوڈر ہوتا ہے وہ مکس کرتے ہیں تو یہاں ہم کلف پاوڈر جو ہوتا ہے اس کو مکس کریں گے اور اچھی طرح میں مکس کر کے رکھ دوں گی اس کے اندر یہ تھوڑا سا کچھ رہا تھا تو خیر میں سے چھان دوں گی اور بس یہ مکس کر کے میں رکھ دوں گی جب تک ہمارا پانی جو ہے اچھی طرح سے گرم ہو جائے جب پانی میں بوائل آنے لگے گا تو پھر یہ جو ہم نے مکس کر تیار کیا ہے یہ ہم اس پانی کے اندر ڈال دیں گے اور بس سمپل طریقے سے ہمارا کلف بن جائے گا ابھی یہاں پانی میں بوائل نہیں آیا اور میں نے اپنا مکس کر تیار کر یہ رکھ دی ہے اور بس یہ پانی گرم ہونا شروع ہو گیا اور جب پانی ہمارا بس لگے گا کہ اب اس میں بوائل آنے والے تو جو ہمارا جو مٹیریل ہے وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور یہاں جو ہے پانی اچھی طرح گرم ہونا شروع ہو گیا اب اس میں تھوڑی دیر میں بوائل آ جائے گا تو اب جو یہ مکس کر میں نے تیار کیا تھا نا اب یہ میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور ایٹ کرتے ہو چمت چلاتے رہنے جس طرح ہم لوگ کسٹرڈ میں کرتے ہیں نا کسٹرڈ ڈالتے ہیں تو چمت چلاتے رہتے ہیں ویسے ہی نا ہم یہ پاورڈر ڈالیں گے بس اتنی ہی دیر پکانا ہے جب تک اب اس کے اندر بوائل آ جائے اور یہ پکنا شروع ہو جائے تو یہ نہیں ہے کہ آپ مسلسل چمت چلاتے رہیں تو بوائل بڑی دیر میں آئے گا لیکن یہ ہے کہ آپ مکس کر دیں اور ساتھ کڑے ہو جائیں تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ جب تک اس میں بوائل آتے ہیں تو چمچ آپ دو تین ملتبہ بیچ میں آپ اس کے اندر چلا دیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دانے بھی نہیں بنیں گے اور نہ نیچے سے لگے گا بھی نہیں اور گرے گا بھی نہیں بس تو اب پانچ مرد تو آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا ویسے پورا ٹائم کھڑے ہونے سے پانچ مرد جو اینڈ کے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دینے پڑیں گے سے اور یہاں جو ہے نا بس اس میں بوائل آ گیا اور اب یہ پکنا تھوڑا شروع ہو گیا اور جی یہ ہے میری چھوٹی شک گڑیا رہانی زمل تو یہ یہاں کھیل رہی تھی کھیل رہی تھی میں نے اس کو سلپ پہ بٹھایا ہے کیونکہ بیٹھتی نہیں ایک جگہ پہ تو میں نے اسے سلپ پہ بٹھا دیا تو یہ سلپ پہ نا پھر کہیں آ جانا نہیں سکتی ہے کابو ہو جاتی تو یہ یہ بیٹھی ہوئی ہے تو یہ اس کو ملیا تھا تو یہ پکڑ کے نا بس جو بھی اس کے آپ نے آ جاتا ہے یہ لے کے بیٹھی رہتی ہے تو اگر نیچے چھوڑ دو تو پھر یہ دلدل ہونے لگتی ہے پھر مجھے اس کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے خیر اب نا ہمارا جو کلف تھا اس میں بوائل آ گیا تھا تو ہم نے اسے چھوڑ دیا دس منٹ کے لیے ہم ہلکی آنچ پہ اسے دس منٹ چھوڑ دیں گے تاکہ اچھی طرح پک جائے کیونکہ جتنا اچھا پکا ہوگا تو وہ نشان نہیں چھوڑے گا کپڑوں کے اوپر جب پکا ہوا نہیں ہوتا تو پھر وہ کپڑوں پہ نشان چھوڑ دیتا ہے اور بس یہ پکڑ رہا ہے ہلکی آنچ پہ اس طرح سے یہ آپ کو نظر آر ہوگا یہ پکڑ ہے اور تھوڑی سے دانیں آپ کو اس لیے نظر آرہیں کیونکہ میں نے اس کے اندر تھوڑا پانی آرائٹ کیا تھا کیونکہ بلکل گاڑا ہو گیا تو اس کو پکنا تھا اور نا یہ ہے جی بلیچ اور بلیچ مجھے اس لیے چاہیے تھا کہ نا زائد کے کپڑے تھوڑے گندے ہو رہے تو وہ سائیکل وغیرہ چلاتا ہے نا تو اس پر بلیک نشان تھے تو وہ اس طرح نا دھونے سے بھی نہیں اتراتے پھر میں بلیچ میں نا ڈپ کر کے رکھ دیتی ہوں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آدھ دھنٹہ ڈپ کر کے رکھ دو تو سارے نشان جو ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں اور نا یہ سارے ان کے بابا کے میں نے کپڑے نکال لیے تھے جن جن کو مجھے کلف لگانا تھا اور یہ نا سب الٹے کر دیں گے ہم کیونکہ نا کبھی بھی سیدھے کپڑوں کے اوپر نا کلف نہیں لگاتے اگر سیدھے پہ لگائیں گے نا تو پھر جو ہوتا ہے نا نشان اگر نشان بننے ہوں گے نا تو وہ سامنے سیدھے فرنٹ پہ آ جاتے ہیں سارے تو وہ اس طریح میں بڑے بڑے لگتے ہیں تو الٹا کر کے لگائیں گے اگر جو بھی نشانوں کو وہ پیچھے بیک پہ ہی چلا جائے گا تو آپ کے کپڑے کبھی بھی آپ کو خراب نہیں لگیں گے اس طریح میں بھی نہیں خراب ہوں گے اور کوئی نشان اور کوئی داگ بھی نہیں آئے گا اس کے اوپر اور نا کلف تیار تھا تو میں نے اسے بند کر دیا تھا اور دس منٹ کے لیے میں اسے اور چھوڑ دوں گی تاکہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے تو وہاں میں نے کپڑے بھی بھکو دیا تھے زیاد کے بالٹی میں تھوڑا بلیچ ڈال کے اور یہ بلکل تھنڈا بھی ہونے لگا یہاں تو جیسے دودھ کے اوپر ملائی آتی ہے اس طرح اس کے اوپر بھی ملائی سے آنے لگے گی تو اس کا مطلب ہے اب یہ تیار ہے تو بس یہاں یہ ریڈی ہے آدھا جو ہے میں نے ٹپ میں ڈال دیا تھا پورا نہیں ڈال ہے کیونکہ میرے کپڑے زیادہ تھے تو اگر آپ کم بنائیں گے تو آپ ایک ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں تو اب اس کے اندر میں دو مک پانی شامل کر دوں گی کیونکہ گھڑا ہے اور نہ اتنا زیادہ گھڑا مجھے نہیں چاہیے کیونکہ مجھے بہت زیادہ کڑک کپڑے نہیں چاہیے اگر آپ کو بہت زیادہ کڑک چاہیے تو پھر آپ زیادہ پانی ڈال دیں تو بس میں نے تھوڑا پانی ڈال کے دو مک پانی ڈال کے اور نہ تھوڑا کلف ڈال کے میں نے اس طرح سے کلف لگا لیا تھا پھر باقی جو اور کپڑے تھے پھر میں نے باقی مانٹیریل ڈال کے بھی اس میں تھوڑا پانی ایٹ کر کے اسی طرح میں نے سارے کپڑوں کو کلف لگا دیا تقریباً دس سوٹ تھے اور ایک میرا تھا تو ان سب کپڑوں کو اچھے سے کلف لگ گیا تھا اور یہاں ہم نہ آگئی تھی سپارہ پڑھ کے تو وہ زمل کو کھلا رہی تھی ساتھ میں تو میں چھت پہ آئی تھی دو بچے بھی آ جاتے ہیں ساتھ ساتھ اس کے بعد ہم نیچے اترنے لگے نا تو یہ زمل کو نہ ذرا ہی بکریاں اور وہ نہ خوش ہو گئی کھڑی ہو گئی کوکو کوکو کرنے لگی تو بس وہ یہاں سے دیکھ رہی تھی بکریاں اور بس میرا آج کا بلوگ اتنا صحیح ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اگر پسند آتا ہے تو لائک کر دیا کریں چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے دو ہوں میادرکی